اوضو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطویس سماء قطیس کیل لیل القطب کما بدانا اولا خلق نعیده وعدنا علینا انہا کن فاعلین اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرج ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا ٹونٹی ون نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر وان ہنڈیڈ پور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراک لپیٹتے ہیں جس طرح ہم نے خلقت کی اتداء کی تھی اسے ہم پھر دورائیں گے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جسے ہم پورا ہی کرنے والے ہیں اس سجل کہتے ہیں اس پتھر کو جس پر لکھا جاتا تھا بعد میں ہر اس چیز کو جس پر لکھا جائے سجل کہنے لگے قیامت کی موقع پر یہ آسمان لپیٹ لیا جائے گا خزانہ غیب میں چلا جائے گا انسان کے لئے معنوس اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا اس کی جگہ ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی جس کا ذکر سورہ مبارک ابراہیم جو قرآن مجید تو فورٹین نمبر کا سورہ آئے اس کی آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اس انداز سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کیا یہ انتقام اس دن ہوگا جب ہی زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب خدا واحد و قحار کے سامنے پیش ہوں گے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات اپنی ابتداء کے حالت میں واپس جائے گی اور لم یکن شاہ ام مذکورا جیسا کہ سورہ دہر کی پہلی آیت میں خدا اندعالم نے فرمایا کہ لم یکن شاہ ام مذکورا کہ انسان پھر اسی طرح سے ہو جائے گا کہ اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا پھر نعیدہو یعنی نیس ریزو دوبارہ ایک جدید کائنات تعمیر ہو جائے گی بنابراہ قول یہ جملہ انسان کے بارے میں ہے کہ انسان کو اس طرح دوبارہ خلق کریں گے جس طرح شعور میں خلق کیا تھا لیکن یہ سیاق آیت کے خلاف ہے وعدن علینا انکن فاعلین یہ وعدہ الہی ہے کہ یہ کائنات صرف داغ التکلیف میں منصر نہیں ہے جس کے بعد داغ الجزہ آئے گا اگل داغ الجزہ نہ آیا تو یہ کائنات بے مقصد ہو جائے گی اور با مقصد نہیں رہے گی اس انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے مولا علیہ السلام کے اشارداد اس سلسلے میں جو ہیں ان میں سے چند میں پڑھ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ دوسروں کو بخوبی پہچان سکتا ہے جو اپنے نفس کی قدر کو پہچان لیتا ہے وہ اسے فانی چیزوں کے ذریعے ظلیل نہیں کرتا جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کا معاملہ عظیم ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے جہاد کرتا ہے جو اس سے بے خبر گہتا ہے اسے آجا چھوڑ دیتا ہے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اسے ہر علم و معرفت کی انتہاں تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اسے وحدہو لا شریک مان لیتا ہے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ تجربت اختیار کر لیتا ہے جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے وہ انفرادی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے دو آیا کلمات ہیں امام سجاد علیہ السلام کے کہ خداوندہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے اپنے نفسوں کو پہچان لیا ہے انہیں اپنے حقیقی ٹھکانے بہشت کا یقین ہو چکا ہے اور ان کی زندگیاں تیگی اطاعت و فرما برداری میں صرف ہو رہی ہیں اب یہ کہ انسان کیا کرے جاہل پر رہم کرے نادان و جاہل پر رہم و بربانی کرنا عقل کے زیادہ ہونے کے ازواب میں سے ہے مجید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس عقل کے تسکیم میں زیادہ مدد کرتی ہے وہ تعلیم ہے اب کچھ عقل کے کم ہونے کے عوامل بھی ہیں جیسے خواہشات کی پہروی کرنے سے عقل چلی جاتی ہے انسان میں تھوڑا سا تکبر پیدا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کی عقل میں خطور آ جاتا ہے انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا اس کے عقل کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے اور قیفیت عمل یعنی عقل کو پرکھنے کا میار مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عمل کو دیکھ کر انسان کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے خدا ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ